الحمدللہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقہم وعافاہم وحداہم لما يصلحہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو ملک السماوات والارد یحی ویمید وہو علا کل شیئ قدیر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مدد کرنے والا اور قابل تعریف ہے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو آفیت دی اور ان کو ہدایت دی اس چیز کی جس میں ان کی اصلاح ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے قرآن مجید میں نوے سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے سورة النحل کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں وَسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے جب بھی حالات تنگ ہوں پریشان کن ہوں جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل زخمی ہے ہر دل پریشان ہے ہر آنک آنسو بہا رہی ہے جو بھی اس وقت مسلمانوں پر ظلم سے تم ہو رہا ہے تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے تکلیف دے حالات میں انسان سب سے پہلے صبر سے کام لے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ اور دوسرا کام ہے نماز اللہ کی طرف رجوع اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو نماز پڑھنا شروع کریں پابندی کریں اور اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو پھر تحجد بھی پڑھنے شروع کریں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یوت بہت پریشان ہیں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا پیوچر ہے بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لئے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ کے رزیق اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو اگر مچھر کا پر انسان سے چلا جائے تو کیا ہوگا آپ اس پر افسوس کریں گے یا اس کے پیچھے اپنی جان بلا دیں گے مسلمانوں میں سے تو ہر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور شہید کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو کیا نہ کہو مردہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مر رہے ہیں وہ ڈین ہیں نہیں ہیں کہ ہیں نہیں ہیں وہ کیا ہیں زندہ ہیں بس زندگی کی نویت بدل جاتی ہے ایک یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جو شہید جیتے ہیں کونسی زندگی زیادہ افضل ہے تو پھر غم کس بات کا پھر غم کس بات کا پریشانی کس بات کی پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا تو بس اس کے پاس کچھ بھی نہیں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ہے اجر اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو پھر کانٹا چوبے تو کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَصْبِرْ سبر اختیار کرو سبر اختیار کرنے والے بنو سبر پر استقامت اختیار کرو لیکن سبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور جان لو کہ یہ سبر تمہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونا ہے تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالی ہمیں سبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ سبر کرو دوسری بات یہ کہ جو سبر کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالی ہی سبر دیتا ہے یعنی آپ سبر کرنے کا ارادہ کریں کسی بھی تکلیف کسی بھی مشکل پر کیونکہ دنیا جائے ہو یہ ایک امتحان کی جگہ ہے تو امتحان چھوٹا ہو یا بڑا امتحان ہی ہوتا ہے اس کی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو پریشانی ہوتی ہے غم ہوتا ہے فکر ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے استراب ہوتا ہے تو ایسے موقع پر پھر کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے جانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اگرچہ کوئی مسئیبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہر مشکل جو ہے ایک وقت چلی جاتی ہے لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے عجر پا لیتا ہے کون جو صبر کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کے ازن کے بغیر نہیں کر سکتے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ازن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر ہم صبر کرنا چاہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے وہ کونسی دعا ہے صبر کی رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے ایک ہوتا ہے نا آپ شاور کے نیچے نہالتے ہو رہے گا کہ کوئی بارٹی پوری اوپر آپ کے ڈال دیں تو یہ افرِغ ہوتا ہے یعنی پورے کا پورا ہمارے اوپر ڈال دیں یعنی ہمیں مکمل صبر عطا کر دیں وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدم جمع دیں یعنی اس صبر پر بھی جمع دیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی جمع دیں اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی صبر نہیں دے سکتا ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں سے بیک کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے کوئی ہمیں دلاسہ دے دے ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن لوگ ہمارے لئے کچھ کر نہیں سکتے آج کل ہر شخص پوچھتا ہم کیا کریں کیا کر سکتے آپ سوچیں سارے مل کے بھی سوچیں تو کچھ سمجھ تو نہیں آتی تو اللہ سبحانو تعالی ہی انسان کو ہر چیز دے سکتا ہے جو وہ مانگتا ہے اور اسی کے در پر جانا چاہیے کیونکہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی ضرورت نہ ہو ہمیں سے ہر بندے کو ہے اور یہ بھی کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا ہمارے اس زندگی کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہمیں ضرورت ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز وہ ساری کی ساری کہاں سے پوری ہو سکتی ہے اللہ سے جب ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں اور بندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرے پھر کیا ہوتا ہے مایوسی وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو ہمیں اپنے رنج اور غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرنی چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے کرنی چاہیے انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے سورة القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا اب میں کہاں جاؤں اللہ مجھے جو خیر بھی تو دے میں اس کا مہتاج جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ازان کے بعد مانگی جاتی ہے جو تحجد کے وقت مانگی جاتی ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے بلکل صحیح ہے یہ قبولیت کے اوقات ہیں لیکن دعا کی قبولیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور وہ کیا ہے اللہ سے اپنا حال بیان کرنا جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا کیا کہا انہوں نے کیا مانگا کچھ کچھ مانگا تھا صرف اپنا حال بیان کیا تھا اللہ میں بہت دکھی ہوں میں بہت پریشان ہوں مجھے بہت سخت تکلیف ہے میرے لئے بہت مشکل ہو گئی ہے بہت لمبی ہو گئی ہے بیان یعنی اپنا حال بیان کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا فستا جب نالہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنا حال بیان کیا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالم یا اللہ میرا حالی میں نہیں ظلم کی اپنی جان پر تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فستا جب نالہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے مشکل میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنا حال اللہ سے بیان کریں کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرے کوئی دکھ دے کوئی تکلیف دے کوئی بچہ پریشان کرے کوئی دنیا کے حالات کوئی ملک کے حالات یعنی جتنی بھی تکلیف ہیں انسان سوچ سکتا ہے ہزبنٹ کی طرف سے کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے ساس نے کچھ کہہ دیا ہے بچے بات نہیں مانتے کوئی بزنس میں خلل آ گیا ہے کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے دکھ تکلیف پریشانی کا باعث بنتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کر کے اپنا حال بیان کرنا چاہیے اس کے آگے رونا چاہیے تنہائی میں رونا چاہیے اکیلے میں رونا چاہیے اور اگر کوئی آنسو نہیں باتا تو اس کا دل سخت ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم نے کتنے آنسو بہائیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو تو ان سے کہا جاتا ہے دعا کرو تو کہتے ہیں بہت دعائیں کی لیکن کیسی دعائیں کی ہیں غافل دل سے یا سچے دل سے کیونکہ بہت دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغ پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہم اور اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں رو کر آنسو بہا کر سسکیاں بھر کے زور سے بھی اللہ کو پکارا آہستہ ایسا بھی پکارا ہے بول کے بھی پکارا ہے دل ہی دل میں بھی پکارا ہے ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو بہرحال صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور صلات کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے اسے لئے صلات کو پریئر بھی کہتے ہیں تو دعا کے ساتھ صبر اور نماز یا صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگے کس پہ مشکل حالات پہ اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر نصف ایمان ہے ابن مسود کہتے ہیں ایمان کے دو حصے ہیں آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے یعنی وَمَا سَبْرُكَ اِلَّا بِاللَّا کہ آپ کا صبر بس اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے گویا اللہ کی طرف سے ایک توفہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی یعنی کہ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جس کو صبر کرنا آگیا وہ بہت رچ انسان ہے بہت خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا توفہ عطا کیا ہے کیونکہ صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے یعنی اگر آپ کو صبر مل گیا دکھ پر تکلیف پر تو دکھ تکلیف کے وجہ سے گناہ بھی جڑیں گے عجر بھی ملے گا اور بالاخر اس صبر کی وجہ سے آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی ہے جو توفیق ہو گئی یعنی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کونسی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی صبر کرنے کی عادت لوگوں کی باتوں پر لوگوں کی عذیتوں پر خوف پر غم پر بھوک میں پریشانی میں بیماری میں دکھ میں قرآن مجید میں آتا ہے اولائکا یجزون الغرفت بما سبروا ویلقون فیہا تحیتا و سلاما یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے یعنی بہت اونچی بلندے مارتے ہیں اور وہ اس میں دعا خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے اور انہیں کیا کہا جائے گا سلام علیکم بما سبرتم فنعمہ عقبتدار سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا اور پھر جنت میں جب جائیں گے تو ان مزید نعمتیں ملیں گی وَجَزَاهُم بِمَا سَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا وہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کے بدلے میں جنت اور ریشم اتا کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں صبر کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں اب صبر کا مطلب کیا ہے صبر ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کے بڑے فائدے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے صبر کا مطلب ہے حبز روک لینا جسے سانس روک لیتے ہیں تو سانس باہر نہیں نکالتے اسی طرح خود کو روک لینا اپنے آپ کو سنبھال لینا کسی چیز سے بچ جانا یہ سب صبر ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہت ظاہر کرے یعنی کام ڈاؤن ہو جائے بری خبر سنی ہے ہائے ہائے نہ بچا دے کوئی تکلیف آئی ہے تو چیخ چلا کے نہ کام کرے بلکہ حد تل وسا اس کو پی جائے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو نہ اللہ کی نہ بندوں کی پھر گھبراہت سے یا پینک ہونے سے رک جانا بلکہ دوسروں کو بھی کام ڈاؤن کرنا صبر سے کام ہوں کیونکہ وہ تواس ہو بلحق وہ تواس ہو بس سب یہ کنٹیجیس ہوتا ہے ایک روتا ہے تو دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے ایک چیخیں مار رہا ہے تو دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کو سنبھل کر دوسروں کو بھی خاموش کرانا چاہیے جزہ فضا سے رک جانا اور کسی قسم کی بیچینی اور اپنی حرکات اور سکنات پر تاری نہ ہونے دینا یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہر میں دور دور سے مچھی آواز ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت آئے کہاں چلا گیا اب میں کب دیکھوں گی کیا ہوگا اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے کیا ان باتوں کے کرنے سے کوئی بیماری چلی جاتی ہے یا کوئی مرنے والا واپس آ جاتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا پھر علماء صبر کی چار اقسام بتاتے ہیں اس کو مطلب کیا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر گناہوں پر صبر تکلیف دینے والی تقدیر پر صبر لوگوں کی عذیتوں پر صبر اللہ کی اطاعت پر صبر کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو عبادت پر جمعے رکھنا اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل روزہ رکھنا ہے روزہ جو ہے وہ صبر کی ٹریننگ ہے اور پھر صبر استقامت کے معنوں میں بھی یعنی جو عبادات آپ کرتے ہیں ان پر آپ کیا کریں جمع رہیں قرآن مجید میں آتا ہے فابدھو وستبر لعبادتی وستبر نہیں کہا وستبر اور عربی کا قائدہ ایک یہ ہے کہ جب کسی فیل کے اندر غروف کی زیادتی ہو جاتی ہے تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر خوب جمع رہیں صرف جمع رہیں نہیں خوب جمع رہیں یعنی یہ نہیں کہ کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کوئی نفل پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیئے نہیں جمع رہیں کیونکہ وازوقات انسان تھکاوت محسوس کرتا ہے یا کوئی اور ٹیمٹیشن ہوتی ہے تو ایسے تمام مواقع پر انسان جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہے بعض وقت لوگوں کی باتوں سے ہم اپنی عبادت کم کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو صبر اور استبر یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت پر جمعو کیونکہ عبادت پر جم کے رہنا ایک مشکل کام ہے لیکن آپ اللہ سے مدد مانگے گے تو آسان ہو جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگیں مثلا اگر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت نہیں اور آپ سے کہا جائے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں کیا ہوگا کوئی پڑھا ہی نہیں اب آپ کہتے سپارہ شروع کرو نہیں آپ شروع میں پڑھیں گے اٹھک کر پڑھیں گے آپ کو نیند آئے گی آپ کے دل گھبرائے گا آپ تکلیف سے گزریں گے لیکن اگر آپ جمع رہے تو کیا ہوگا ایک دن آپ کی فلونسی بھی زیادہ ہو جائے گی روانی زیادہ ہوگی اور آپ اس کے پڑھنے میں لذت محسوس کریں گے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا آپ کہیں گے کہ اچھا کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ زیادہ قرآن پڑھو کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں جبکہ ہمارے اسلاحب جو تھے ان کے وقت میں اگر برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ قرآن کا دوز زیادہ کر دیتے تھے اور وقت میں برکت ہو جاتی تھی لیکن ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے مشکل آتی ہے تو عبادت کی طرف جانے کی بجائے اور دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں مال میں چلتے ہیں وہاں دل بیلاتے ہیں کسی پارٹی میں چلتے ہیں لوگوں کو گھر بلا لیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں اور جب لوگ چلے جاتے ہیں جب گھر واپس آ جاتے ہیں شاپنگ سے تو پھر دل ویسے ہی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کا دل قرار میں آ چکا ہوتا ہے تو عبادت پہ صبر کرنا کیا ہے جیسے پانچوں نمازوں کے لیے سخت اردی کے موسم میں وضو کرنا یہ صبر کا کام ہے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا جلدی نہیں کرنا یہ بھی نفس کی ایک شرارت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ختم کرو ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا یہ صبر ہے نماز کے اندر اذکار کرنا دعائیں کرنا اسی طرح نماز کے بعد نماز کے بعد کی اذکار کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا بہت سے لوگ ایک در آپ سلام پہ رہے ہیں تو دوسری در آپ سے جائے نماز لپیٹھ رہے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتے نماز کے بعد انہیں کبھی بچے بلا رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے کچھن میں جانا ہے کبھی کچھ کرنا ہے دو منٹ آٹھ ہیر جاؤ کچھ نہیں ہوتا پرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنے لگیں کیونکہ وضو کی حالت میں جب تک بندہ نماز کے بعد مسئلے پہ بیٹھا رہتا ہے پرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہم اخفر لہو اللہم ارحم ہو اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر احمد فرما وہ دعائیں نہیں لینے وہ دعائیں لینے کے لیے کچھ دیر ادھر رک جایا کریں پھر آپ دیکھئے کہ روزانہ کی تلاوت کا وقت مقرر کرنا اس کی پابندی کرنا یا ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اس کو میٹ کرنا پھر رمضان کی روزے رکھنے کے لیے سبر اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں پر بھی سبر پھر اسی طرح ایک اور سبر کا امتحان ہوتا ہے عبادات میں اور وہ ہوتا ہے گھر والوں کو ساتھ لکھ کے چلنا آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر کے لیے اٹھو نماز پڑھ لو اٹھو نماز پڑھ لو وہ نہیں پڑھتے آپ کے تن نہیں پڑھتے تو سوئے رہے ہیں میں تو اپنی پڑھنے لگا جلو تھوڑے آپ کی طرح اول وقت نہیں اٹھتے تو کم از کم آخر وقت میں اٹھ جائیں لیکن ان کی نماز تو نہ جائیں کیونکہ قرآن مجید میں جو حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاتِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی اس پر جمع رہیے یعنی انہیں بار بار یاد دہانی کراتے رہے کہ ایک نماز ختم ہو تو اگلی نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ انہوں نے کہیں جانے کا تو نہیں پلان کیا ہوا اچھا آپ لوگوں کے جانے کا پروگرام ہے تو آپ کی نماز کہا ہوگی اچھا کہ اس مسجد میں گئے تھے یعنی اس طرح ان کی نمازوں کا بھی خیال رکھیں صرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کیسے صبر کرتے تھے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کبھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں کبھی دوسری پر کھڑے ہوتے ہیں گھر میں تو خیر آرام سے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل وہ اللہ پڑھ نہیں ہوتی ہے تو مسجد ترابیوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی کیونکہ وہ بچین ہو رہے ہوتے ہیں یہ صبر نہیں صبر یہ ہے کہ نماز میں ساکت ہو کے کھڑے تو ہمیں عبادات میں صبر اختیار کرنے پر مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی لہٰذا آپ اس کا متعلق ضرور کریں کوئی نہ کوئی سیرت کا کورس کریں بخاری شریف کا کورس کریں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہمارے پیارے رسول کیسے تھے اور ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی خواہشہ کے قیامت کے دن ہم آپ کی شفاعت حاصل کر سکیں آپ سے ملاقات کر سکیں آپ کی مجلس میں بیٹھ سکیں دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی پر صبر انسان کے اوپر دو دشمن مسلط ہیں ایک اس کے اندر ہے ایک اس کے باہر ہے اندر والا اس کا نفس ہے اور باہر والا شیطان مردود ہے اندر سے بھی وسوسے اٹھتے ہیں اور باہر سے بھی اندر آتے ہیں اور وہ دونوں مل جائیں تو گناہ پر انسان اور پکا ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے رکنا بھی ہم سے صبر کا تقاضی کرتا ہے چاہے دل کتنا بھی چاہ رہا ہو بڑا دل چاہ رہا ہے کوئی میوزک سنیں کوئی ڈراما دیکھیں کوئی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک دیکھیں اور پھر جب شروع ہو جاتے ہیں تو بس دیکھے چلے جاتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں اس کا وقت بھی لیٹ ہو جاتا ہے کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے اپنے آپ سے پوچھا کریں نہیں یہ تو نہیں تو پھر رک جائیں بس ادھر سٹاپ اٹ اپنے آپ کو خود سٹاپ کیا ٹھیک ہے کوئی کام کے چیز ہو تو اور بات ہے لیکن وقت کا حساب ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی اپنی جوانی کہاں گزاری ہوگا نا اب کتنے بچے ہیں جو یوتھ ہماری جو ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں کیا کرتے ہوئے گزر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نیٹ فلیکس پہ یوٹیوب پہ اور کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ نفس کی خواہشات بے لگام ہو چکی ماں باپ کا سمجھانا کوئی اثر نہیں کر رہا اور خود ان کے اپنے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں سبر کا مادہ کیونکہ وہ ایسے دور میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں ہر چیز ایک کلک پر ہو جاتی تو سبر کرنا اور مشکل ہو گیا تو اللہ کی نافرمانی کے وقت جب اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں یا حرام کام ہو رہے ہوں تو اس وقت ایسے حرام کام اسے بچنا اور ان سے پیچھے ہٹ جانا یہی سبر ہے اور اگر اپنے دل میں نافرمانی کی سوچ آئے تو اس سے اپنے آپ کو خود کو روک لینا چاہیے اپنی خواہشات کو لگام دینی چاہیے حرام چیزوں سے خود کو روک کر رکھنا چاہیے اور گناہ سے رکنے پر بھی جو سبر ہوتا ہے اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے گناہ کرتے وقت لذت ہوتی ہے بعد میں کیا ہوتا ہے پر اگر ایڈ مثلا آپ کسی کی عیبت کر رہے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے جب کر رہے ہوتے ہیں کیسا سکون اور کیسا مزہ اور کیسی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اچھا تو بڑی سے اور باتیں پتا چلے کسی کے بارے میں اچھا اور پھر بلکہ ہمارا تھی یہ تقیہ کلام بن چکا اور سناو کیا حال چاہ لیں سب ٹھیک چل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو باتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ مجھے بتاؤ بغیر کسی مقصد کے تو اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام کے کرنے میں فائدہ اور کس کام کے کرنے میں نفصان ایک ہے وقتی لذت گناہ میں وقتی لذت ہوتی ہے لیکن بعد میں رگریٹ پریشانی اور پھر خواب پریشان کناتے ہیں اور انسان بے چین رہتا ہے لیکن جب انسان اس گناہ سے رکھتا ہے تو اس وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن بعد میں انسان کو ایک ایسا سکون آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر روک لیا اللہ کی حدیں پار نہیں کی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر آپ کے سامنے کلا ہوئے کہ اچانک کمپیوٹر کی سکرین پر کوئی شخص آپ کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس شخص سے بات کرو جس سے بات کرنا حرام ہے مثلا ایک لڑکی کا ایک غیر ورد سے خضول باتیں کرنا ضرورت کی بات کر سکتی ہے لیکن غیر ضروری باتیں کرنا ہسی مزاگ کرنا اور اب تو افسوس یہ ہے کہ بعض خواتین شادی شدہ ہو کر دوسرے مردوں سے تعلق رکھے کیونکہ ایسے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا جسٹیفکیشن دیتے سوائے اس کے کہ وہ جس وقت وہ چیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں مزا آ رہا ہوتا ہے اور کتنی ہی لڑکیاں ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے کہ ان کے مرد از رات گھر میں آ کر بھی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں دفتروں میں تو کاری رہے ہوتے ہیں گھر آ کر بھی نہیں رکھتے خون نہیں چھوڑتے انہی سے باتیں باتیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک بچی بچاری اتنی نیک بچی تھی میں بتا نہیں سکتی مجھے اس قدر افسوس ہوا اس نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ اس طرح میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میرے ہزبند نے یعنی مسلسل ان کا بطیرہ یہی رہا کہ مجھ میں دلچسپی کم اور لڑکیوں میں زیادہ اور پھر وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھ سے اب بیزاری ہے ان کی نہ بچی کو توجہ دیتے ہیں نہ مجھے توجہ دیتے ہیں رات کو بستر پر بھی آتے ہیں تو دوسری طرح مو کر کے اس وقت تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی ورزی کی چیزیں کرتے رہتے ہیں جب تک نیند نہیں آتی کہتی کہ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا اور یہ ایک بچی نہیں ایسی کئی بچییں اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں کہ ہزبند ان میں دلچسپی نہیں لے رہے اور ہون پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادہ انگولڈ اور پھر ایک وقت میں ایک لڑکی سے نہیں کئی کئی لڑکیوں سے تو اب آپ خود سوچئے کہ قصور صرف ہزبند کا ہی نہیں ہے قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے جنہوں نے صبر نہیں کیا اور خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا اور حرام ریلیشنشپ میں چلے گئے تو صبر کیسے کرے انسان گناہ کے موقع پر یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی اس موقع پر خود کو یاد کرانا چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں پھر یہ کہ اس گناہ کی لذت وقتی ہے لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے میرے اندر وہ حمد نہیں کہ میں وہ سزا بھگت سکوں اور پھر یہ کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو میرے پاس باقی کیا بچتا ہے پھر کوئی ہے جائے پناہ کوئی ہے جائے آمان اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ گناہ سے رکھ کے رب مجھ سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا تو پھر رب کے انعامات ہیں اس صبر کے بدلے جو میں کروں لہٰذا آپ ایسے سب کانٹیکٹس کو بلوک کر دیا جائے کہ جن کا ایک میسے جاتا ہے اور انسان سب کچھ بھول کے پھر ان کے ساتھ وقت گزارنے شروع کر دیتا ہے ایسی فون کالز کو بلوک کر دیا جائے جن کو اٹینڈ کر کے آپ ہسی بزاگ شروع کر دیتے ہیں اور غیر شرعی باتیں کرتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی مرضی جسٹیفیکشن دیں فلاں کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے فلاں کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے کون ہیں یہ بیٹے اور کون ہیں یہ بھائی جن کو اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں بنایا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب بندوں کو نئی بھی پتا اللہ کی نگاہ میں ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا تو نجات اسی میں ہے کہ انسان دنیا میں ہی توبہ کر لے اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دے جو اس کے لئے وہ بالے جان بننے والی کیا قبر کی رات کی لذت ایسی چیٹس میں ہوگی ایسی باتوں میں ہوگی ایسی دوستیوں میں ہوگی ایسے تعلقات میں ہوگی ایسے رشتوں میں ہوگی جن کو اللہ نے رشتہ نہیں بنایا پھر تیسری قسم ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا السبر علی اقدار اللہ المعلیمہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں آزمائشے اور امتحان آتے ہیں تو اس میں کیسے سبر کریں سبر کریں کیسے تو اس میں سبر یہ ہے سب سے اہم یعنی کوئی بھی کوئی فوت ہو گیا ہے کوئی بیمار ہو گیا کچھ ٹوٹ گیا ہے کچھ گر گیا ہے کچھ گم گیا ہے کچھ بھی نقصان پہنچا آپ کو تو آپ کیا کریں پہلا کام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اور چھپ کوئی شکوہ شکایت نہیں کوئی بلیم گیم نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اس نے ایسا اس وجہ سے یہ ہو گیا نہیں کوئی منفی جملہ زبان سے نہیں نکالنا کوئی منفی بات زبان سے نہیں نکالنا کیونکہ جو بھی ہم بولیں گے وہ اس کا کیا ہوگا لکھا جائے گا اور لکھ کر کہا جائے گا امال لامے کا حصہ بنے گا پھر قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ یہ تم نے کہا تھا اللہ کے بارے میں اور یہ کہا تھا تم نے بندوں کے بارے میں وہ کہتا ہے نا جو چپ رہا اس نے نجات پائی اور جس نے تفسرہ شروع کر دیا اس کی زبان سے غلط سلط باتیں نکلی جو ساری اس کے خلاف عجت بننے والی پھر یہ کہ غم اور غصے کے موقع پر اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ تو نے میری تقدیر ایسی کیوں بنائی اللہ پھر تو نے مجھے یہ دیا ہی کیوں تھا اگر لینا تھا کسی کے اولاد چلی گی مسئلہ میری فلان جگہ شادی کیوں ہوئی میں تو اس پر راضی نہیں تھی بار بار اسی طرح کی باتیں سوچنا اور اللہ نے مجھے ہی یہ بیماری کیوں دی میرے بہن بھائیوں میں سے تو کسی کو ایسی بیماری نہیں آئے مجھے کیوں آئے میرے آس پاس کے لوگ تو سارے ٹھیک ٹاک صحت مند ہیں میں کیوں ہر سبطالوں کے چکر کاٹ رہی ہوں ایسی باتیں نہیں سوچنا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس میں کچھ حکمت تھی اللہ نے آپ کو کچھ سکھانا تھا اللہ نے اس کے ذریعے گناہ دھونے تھے جن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اور توبہ استغفار ہی نہیں تھی اللہ نے اس کی وجہ سے درجات بلند کرنے تھے لہٰذا اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اعتراض کرنے سے وزول باتیں کرنے سے سبر کی نفی ہو جاتی ہے تو مشکلات کے وقت سبر کیسے کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اللہ سے اچھی امید رکھ کے اچھے جملے بولیں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے وقت کہتے تھے اب شر خوش ہو جاؤ یعنی یہ بیماری گناہت ہونے کے لیے آگئی یعنی اچھے جملے اور ویسے بھی فَإِنَّا مَا الْيَسْرِيُسْرَا تنگی تکلیف آگئی ہے تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی اور اِنَّا لِلَّهِ کا کیا مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہو جو اللہ کی قدر جانتا ہو جو اللہ پر یقین اور بروسہ رکھتا ہو تو واقعی ہم اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں واقعی ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور خوبصورت ملاقات چاہتے ہیں ایک دن تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا جب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ وقت جن پہ ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ سبر کر لیا یہ وقت کیا بن جائیں گے اس وقت خوبصورتی اور خوشگواری کا سبب بنیں گے اور جب آپ سوچ سمجھ کے یہ الفاظ کہیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ الفاظ آپ کو سکون دے دیں گے خوشی دے دیں گے کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں اتنا نہیں کہنا پورا کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ تو جب میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گی تو اس پریشانی پر کیے گئے سبر پر مجھے عجر و ثواب دے کر بہت خوشی ہوگی اور وہ خوشی پائے دار ہوگی اور زندگی میں پیش آنے والی مختلف آزمائشیں ہیں جن کا ذکر صورت البکرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے اور سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے یعنی تکلیف کس کا باعث بن گئی خوشخبری کا باعث بن گئی انعام کا باعث بن گئی تو سبر آ جاتا ہے نا پھر کہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے لیے خوشخبری لے آئی ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے تو ان الفاظ کی زبان سے ادائیگی بھی سبر ہے اور دل سے سوچ کے پڑھنا بھی سبر ہے اور سبر پر عجر ہے اگر ایک دفعہ کہنے سے دل پر اثر نہیں ہوا تو پھر دوبارہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِهُونَ اور پھر جب کبھی وہ مسئیبت یاد آئے پھر پڑھیں اتنا ہی عجر ملے گا جتنا پہلی دفعہ ملا تھا کیونکہ سبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے اس سبر پر عجر ہوتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کی پرورش سبر والا کام ہے یا نہیں سب سے زیادہ مشکل کام سبر آزما چاہے وہ پیٹ میں ہو چاہے وہ ڈیلیوری کے وقت تکلیف ہو چاہے وہ دودھ پیتے مدت میں تکلیف ہو چاہے وہ کھیلنے کی ٹاڈلرز کی عمر میں ہو اس وقت آپ کچھ کرنا چاہتے نماز پڑھنا چاہتے وہ امہ امہ کہہ کہ آپ کی ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں وہ آپ کے پاگے آ کے لیٹ جائیں گے وہ سجدہ نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے کھانے کے وقت ان کو واش روم کی ضرورت پڑھ جائے گی پھر آپ انہیں نہلانا چاہیں گے تو اس پہ زد کریں گے سکول بیننا چاہیں گے تو رونا شروع کر دیں گے سکول سے آئیں گے تو ہومبر کرنے کا نام نہیں لیں گے کوئی ایک مسئلہ یہ تو چھوٹے بچوں کا حال ہے سمال کٹس سمال پرابلمز اور جب بگر کٹس ہو جاتے ہیں تو پھر بگر پرابلمز ہو جاتے ہیں اس پہ اور بھی زیادہ سبر تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ کو حال سنانا چاہیے اللہ میں تو آج تھک نہیں ہوں آپ ہی اس کو ہدایت دے دیں آپ اس کا پالا مدلی آسان کر دیں کیونکہ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور پھر سبر زیادہ سبر یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آخر کب تک سبر کریں کہتے ہیں پھر کبھی کہتے ہیں اب سبر نہیں ہوتا سبر کی ایک ہاتھ ہوتی آپ خود ہی جملوں کمل کر رہے ہیں کیونکہ ان جملوں کے ہم عادی ہیں سننے یا بولنے کے سبر کی کوئی حد نہیں ہے سبر زندگی کے آخری لمحے تک اب سبر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا سبر کرو یہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا آخر کب تک سبر حتی آتی اکل یقین جب تک موت نہ آ جائے کیونکہ اس زندگی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے ایک اور شروع ہو جاتا ہے وہ ختم ہوتا نہیں تو کہ کل تک سارے لوگ الگی بی ٹی کے لئے پریشان تھے تھے نا سب کو ایک پریشانی لگی سخت ابھی ہے لیکن اب اس سے ایک اور بڑی پریشانی آگی کل کا حال تو اللہ کو پتہ ہے اللہ امن امان اور آفیت میں رکھے سب کو یہ زندگی اسی طرح ہے اس میں کوئی بھی چیز مکمل خوشی نہیں دیتی کھول کے ساتھ کانٹا ہے تو بس ان کو برداشت کرنا آنا چاہیے اسی لئے سبر کے ساتھ یہ ایک لفظ برداشت بھی آتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو آنکھوں کا سبر کیا ہے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں آنکھیں بند کر لیں نظریں چکا لیں کانوں کا سبر کیا ہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کوئی ایسی فضول چیز سننے کو تو روک لیں اور پھر آپ دیکھئے کہ پانچ پہمبر ایسے ہیں جن کو علو العزم کہا جاتا ہے جن پر سب سے زیادہ مشکلات آئی تھی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ان کی طرح سبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورة الحقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسْبِرْكَمَا صَبَرَ أُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ پس آپ سبر کیجئے جیسے اُلُّ الْعَزْم رسولوں نے سبر کیا ان کی مثالیں دیکھیں نو علیہ السلام نے کتنے سو سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تو ہم نے کتنے سال محنت کی بیس سال بائیس سال پچیس سال پھر کیا ہو گیا اس کی شادی ہو گئی کچھ کی نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی سبر کرنا پڑتا ہے آپ خود سوچئے تو آپ اس طرح سبر کیجئے جیسے نو علیہ السلام نے کیا تھا تو پھر کتنے عرصہ سبر کرنا ہوگا موت تک اور ان کو بھی کس سے پرابلم باہر والوں سے تو تھا تو انسان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انسان کی گھر والوں سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں یہ میری خوشی میں شریک ہوں میرے غم میں شریک ہوں لیکن ہم شریک حیات کو حیات میں شریک ہی نہیں کرتے یا وہ ہمیں شریک نہیں کرتے ہم اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں اب تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کے وجہ سے یہی ہو رہا ہے چار لوگ گھر میں بیٹھے ہر کوئی موبائل لے کے آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس موبائل نہیں ٹوٹا پوٹا جیسا تیسا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے یعنی اس شخص کی زندگی کوئی زندگی ہی نہیں سمجھی جاتی جس کے پاس موبائل نام صبر کی دوسری مثال کون ہے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کن کن تکلیفوں پر صبر کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید تمہیں خود فرماتے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ مِكَلِمَاتٍ کئی باتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو آزمایا ماں باپ کی طرف سے آزمایا بیٹے کی طرف سے آزمایا بیوی کی طرف سے آزمایا شائع کیا اس کو الگ چھوڑ آئیں حضرت حاجرہ کو بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہر موقع پہ کیا کیا فَأَتَمَّ مَهُنْ ہر امتحان میں پاس ہوئے نتیجہ کیا نکلا سبر کی تیسری مثال عیسی علیہ السلام اتنا تنگیاں لوگوں نے کہ اللہ نے ان کو اوپر ہی اٹھا لیا چوتھی مثال موسی علیہ السلام قرآن کے مقابلے میں سبر اور پھر جس طرح وہ مدین گئے ہجرت کے سفر میں سبر اور پھر دس سال وکریاں چرانے میں سبر اور واپس آکے اپنے پیغام کو لوگوں میں پھیلانے میں سبر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو وہ سبر ہی سبر ہیں کیسی کیسی مشکتیں انہوں نے نہیں چیلی آپ نے اپنے والد دیکھے ہی نہیں والدہ کب فوت ہو گئی چھ سال کی عمر میں کتنے بچے فوت ہو گئے زندگی میں ہندفنایا ان کو سارے کے سارے سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی جنہوں نے ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا ابو طالب وہ فوت ہو گئے یعنی جس جس رشتے سے انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سارے